بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑ جائیے سبسکرپشن بٹن دبانے کے بعد بیل آئیکن بھی دبائیے اور آل نوٹیفکیشن لاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی طلاعات آپ تک پہنچتی رہیں آج کا سوال آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگ میرے گاؤں میں سوال کرتے ہیں میں انڈین ہوں میرا نام محمد وثیق میں فتح پرزلہ سے آتا ہوں یوپی سے اتر پردیش سے تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں گاؤں میں شہروں میں کیا مردوں اور تو کی نماز میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے بلکہ ہم نے تو پڑھا ہے مگر سمجھانے کا صحیح انداز اور صحیح ہمارے پاس جواب نہیں تھا ہدھم کنفم تو شکریہ آپ کے جواب آ جانے کے بعد اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے آپ کے ویڈیو سے بھی انشاءاللہ ہم جڑیں گے بہت بہت شکریہ عورت اور مرد کی نماز کے فرق کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہی سوال دراصل ہماری بہت سی محفلوں میں موضوع بحث بنا رہتا ہے عورتوں کو سینے پر ہاتھ باننے چاہیے مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باننے چاہیے عورتوں کو ایسے نماز پڑھنی چاہیے مردوں کو ایسے نماز پڑھنی چاہیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب شیخ خدالعزیز ابن باز رحمت اللہ علیہ کی محفل میں ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے ایک خاتون نے پوچھا ہے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ نماز کی ادائی میں ہمارے یہاں بہت سے لوگ مختلف طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں ایسے رکو کریں گی مکمل مردوں کی طرح سے رکو نہیں کریں گی اس کی کیا حقیقت ہے آپ ہمیں بتا دیجئے اب آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا جواب بسمنا الرحمن الرحیم الحمدللہ وصل اللہ وسلم عا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ونکدہ لہدہ اما بعد ایوالعق باللہ السائلہ الصواب وانہو لیسا بینہ وصلاة المرأة وزالت الرنو لبر الصلاة عورت اور مرد کی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے شیخ بن عباد رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں حمدلسانہ کے بعد کہ مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو فرق بیان کیا جاتا ہے فقی ہمارے یہاں بہت سارے فقی ہیں ہمارے یہاں تو ملکوں میں بہت فقی پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لئے ایسے حکم دیا ہو اور مردوں کے لئے ایسے حکم دیا ہو اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے صلو کمار آیتمونی اسلی بخاری مشن کی یہ روایت ہے تو یہ صحیح ہے اور اس کا حکم مردوں اور عورتوں کے لئے دونوں کے لئے ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے حکم دیتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر مرد اور عورت شامل ہوا کرتے ہیں اللہ ما قام علیہ الدلیل اگر دلیل سے آپ علیہ السلام فرق واضح کر دیں تو وہ تو وضاحت ہو گئی ہے یہ تخصیص یہی افضل ہے کہ رکو اور سجود جیسے مرد کرتے ہیں ویسے ہی عورت کو بھی کرنے چاہیے اور سینے پر ہاتھ ماننے چاہیے شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہی طریقہ ہے مردوں کو بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھنے چاہیے ناف کے نیچے جو روایت ہے وہ ضعیف ہے اور اسی طریقے سے رکو میں جب جائیں گے تو آپ اپنے گھٹوں پر ہاتھ رکھیں گے جس طریقے سے مرد ہاتھ رکھتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو بھی رکھنا چاہیے اور جس طریقے سے مرد کی کمر ہونی چاہیے ایسے ہی عورت کی بھی کمر ہو اگر کوئی پریشانی اور تکلیف یا بیماری یا عذر ہو تو ایک الگ بات ہے وہ مردوں کے لیے بھی جائز ہیں عورتوں کے لیے بھی جائز ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے مرد سجدہ کریں گے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے کتوں کی طرح سے بازوں کو بچھا کر سجدہ کرنا نہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے اور نہ ہی مردوں کو بلکہ منع فرمایا ہے اور اسی طریقے سے جو عذکار ہیں وہ بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے جس طریقے سے مرد کہیں گے اسی طریقے سے عورتیں بھی کہیں گے رکو سے پہلے ہے رکو کے بعد سجدے میں رکو میں وہ تمام کی تمام ذکر و عذکار جو مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں ساری کی ساری سوا ہیں سیم ٹو سیم ہیں بلکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو صحیح بخاری کی روایت ہے سوال کرنے والے یہ کہہ رہا ہے کہ عورت جب جہری نمازیں ہیں ان میں کس طریقے سے پڑھیں گے یہ اقام جو تکبیر اور اذان کا دینا ہے اس کا حکم یہ مردوں کے لیے ہے فجر کی نماز جس طریقے سے مرد جہری نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں بھی پڑھنی چاہیے مغرب اور عشاء جس طریقے سے مرد پڑھتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے ہمارے ہم بہت سی عورتیں ہیں جو مغرب فجر اور عشاء کی نمازوں میں بلکل آواز آپ نہیں سنیں گے حالانکہ گھر میں پڑھنی ہیں نجانے کیا خوف ہے انہیں انہیں زور سے پڑھنا چاہیے اور علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے یہ مغرب کی دورکاتیں اور عشاء کی دورکاتیں اور فجر کی دورکاتیں یہ مرد بھی جہری ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں اگر گھروں میں بھی اکیرے بھی نماز پڑھنی ہیں تو کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ وہ سن سکیں جزاکم اللہ خیر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے شیخ نے فرمایا کہ یہ فقہ ضرور ہیں لیکن ان کے پاس قرآن اور حدیث سے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے دلیل یہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت شیخ نے پیش کی ہے سلو کمارا عیت مونی اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جیسے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی ان کی بیویاں ہماری مائیں ہماری وہ جنتی خواتین بھی نماز ادا کرتی ہوں گی جیسے صحابی ادا کرتے تھے ان کے لئے کوئی خاص حکم نہیں تھا کہ اس طرح سے ٹیڑا ہونا ہے اس طرح سے سجدہ کرنا ہے اس طرح سے بش کر سجدہ کرنا ہے ایسا قطعی نہیں ہے آپ کو سینے پر ہاتھ ماننا ہے مردوں کو بھی سینے پر ہاتھ ماننا چاہیے رکوں میں جیسے مرد ہوتے ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی ہونا چاہیے اور سجدے میں جیسے مرد ہوتے ہیں ویسے ہی عورتوں کو ہونا چاہیے اور بیٹھ کر تشاہد اس طرح سے مرد پڑھتے ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور اسی طریقے جو ذکر و اذکار ہیں چاہے وہ فجر کی دو رکات فرض کی نمازیں ہوں وہ جہری ہیں مغرب کی دو رکات نماز وہ جہری ہیں عشاء کی دو رکات نماز وہ جہری ہیں حالانکہ چار رکات ہوتی ہیں لیکن دو سرری اور دو جہری تین رکات مغرب کی ہوتی ہے دو سرری اور ایک سرری اور دو جہری اسی طریقے سے جو جہری نمازیں ہیں وہ جہری سے پڑھنی چاہیے باوازے بلند پڑھنی چاہیے یہی مسنون عمل ہے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری بہنیں صحیح نماز پڑھیں گے اور ہمارے بھائیوں کو بھی وہ اپنی عورتوں کو کہیں گے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولئے ہم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئے اصحاب النار ہم فيها خالدون